اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ایک چینجیبل فریگمنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں لائک کچھ بٹن ہمارے پاس کریٹ ہوئے ہیں ان بٹن کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو سنگل فریگمنٹ کی یعنی کہ ایک ہی جو آپ نے سپیس پروائیڈ کی ہوگی کسی فریگمنٹ کے لیے اسی جگہ پر ہوگی اسی جگہ پر شٹک کسے کیا سکتے ہیں شٹک کس طرح سے بار بار میں سکتی ہیں وہ چیز آج ہم یہاں پر سکھیں گے کہ آپ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گا ہے کہ میں نے ایک اکٹیوٹی بنائی مئی بلکل لاس لیکچر کی طرح میں نے چیکے کیا یہاں پر کچھ بیگرین کلر ہر بیگران کلر کلر پلائے کر دیا لائک اس کو پینک اپلائے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پر گرین ہے اور تھرڈ ون کو میں نے پرپل کلر جو ہے نا وہ اپلائے کیا ہوئے ٹھیک ہے سو یہاں پر میرے پاس کچھ ٹریکمنٹس کریٹ کیے میں ہیں میں نے ابھی کیا کرنا ہے مین ایکٹیویٹی کی ایکز ایمل کے اندر مجھے کچھ ایک بٹن کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تین بٹن بنا دیتا ہوں لائک پہلے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس فرس ٹریکمنٹ شو ہوگا ٹھیک ہے سو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک وہ بٹن کر کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے تم پیٹھ میاقت کر رہا ہوں آپ کے تھے تو مجھے پر گیکی کرتا ہے ہم آپ کے ہوریزونٹل ٹھیک ہے اس لیاؤٹ کے اندر میں بٹن کریئٹ کرتا ہوں اوکے فرس بٹن مائچ پیرنٹ مائچ پیرنٹ کے ساتھ اوکے اس بٹن کو کوئی بھی آئی دی آپ اپلائے کرنے لائک میں اس کو اپلائے کر رہا ہوں بیٹی این وان اوکے اس پر ٹیکس لکھ دیتے ہیں ہم کچھ بھی فریک وان لکھا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ یہ فریکمنٹ وان کو بٹن جو ہے وہ رن کرے گا اوکے اس کو ویٹ بھی اپلائے کر رہا ہوں لائک ویٹ وان اسی طرح سے مجھے کیا کرنے ہیں دو اور بٹن کریئٹ کرنے ہیں وہ بھی میں یہاں پر کریئٹ کر رہا ہوں شیکنڈ اور تھرڈ ٹھیک ہے اس کو فریکمنٹ 2 کہہ دیتے ہیں بٹن 2 ہے سو یہ فریکمنٹ 3 ہمارے پاس ہو بٹن 3 ہے سو یہ دیکھئے گا کہ میرے پاس کیا ہوا تین ڈیفرنٹ بٹنس کریئٹ ہو گیا پہلے بٹن پر کھلی کریں گے تو کچھ فریکمنٹ اوپن ہوگا میرے پاس سیکنڈ ون پر کچھ اور اوکے نیچے میں کیا کرتا ہوں ایک اور لینیر لیاؤٹ بنا رہا ہوں with match parent height match parent ٹھیک ہے یہ لینیر لیاؤٹ کریٹ ہوگا میرے پاس ٹھیک ہے اوکے اس کو ورینٹیشن آپ ڈیفائن کر دیں ورٹیکل اب اس لینیر لیاؤٹ میں میں کیا کرتا ہوں اس پورے پورشن کے اندر ایک فریکمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فریکمنٹ اس کو میں نے ایک آئیڈ دے لی یہاں پر کوئی بھی آپ آئیڈ یہاں پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک فریکمنٹ کو میں نے ایک آئیڈ دے لی بھی ہے اوکے اسی طرح سے مجھے کیا کرنا ہے یہ فریکمنٹ کریٹ ہو گیا اب بائی ڈیفائلٹ میں یہاں پر نیم کیٹیبیو لگا کر فریکمنٹ ون کو کیا کرتا ہوں یہاں پر ڈیفائلٹ میں شو کروا دیتے ہیں کہ جیسے اپلیکیشن شو ہوگی یہاں پر فریکمنٹ ون جو ہے میرے پاس کیا ہوگا ڈسپلے ہوگا باقی فریکمنٹ پر جب ہی میں کلیک کروں گا تو یہی جگہ میری کیا ہوتی رہے گی ریپلیس ہوتی رہے گی ڈیفرنٹ فریکمنٹ کے ساتھ اوکے اب میں جا رہا ہوں مین ایکٹیویٹی کے اندر مین ایکٹیویٹی کی جاوہ کلاس میں چلتے ہیں یہاں پر جا کر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو آپ بٹنز کریٹ کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے بی ٹی این وان کممہ بی ٹی این ٹو کممہ بی ٹی این تھری سو یہ تین بٹن میرے پاس یہاں پر کریٹ ہوگے ٹھیک ہے اوکے تین او بٹنز کو یہاں پر میں گیٹ کر لیتا ہوں اوکے اسی کو کو پی پیسٹ کر رہا ہوں میں یہ بی ٹی این ٹو ہے میرے پاس habrithہ ٹھیک ہے آکے یہ تینو بٹنز یہاں پر میں نے کرلئےپ کر لیا اوکے بٹن ون کے اوپر میں listener apply کر رہا ہوں آہ 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 یہ listener apply دیا button one کے اوپر میں نے سو سین listener مجھے apply کرنے ہے تین کے سب سے پہلا button میرا میرا ہوا ہوگا سب سے پہلا جو fragment ہے وہ کیا ہون ہونا ہے ڈسپلے ہونا différent سو button one کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو object create کرنا ہے رہا ہم šب سے پہلے رہا ہوں fragment کا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے His کیا fragment ٹھیک ہے آپ use کر سکتے ہیں fragment Васلی میں نے ٹھیک ہے اس کو small f سے fragment equal to new object create کر رہا ہے آپ کی سو object کا سب سے پہلے میں object create کروں گا change from one کر ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو load کروانا چاہ رہا ہوں default کے اندر یہاں لائب پر نیچے جہاں پر مجھے display کرنا تھا صêu میں حاصل کرتا ہوں fragment ڈھون ڈھون ٹھک ہے یی میں نے لوڑ کروا الي عین ہے کو اوکی اس کے بعد ہے ہے still死ش کریں گے fragment manager کی کلاس ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ کیا کرتی ہے settlement کو start کرواتی ہے جو بھی آپ fragment start کروانا چاہ رہے ہیں ہی سو آپ کروں گاǐ treatment manager ہے یہ میرے پاس آگیا ٹھیک ہے ڈھونکی اس کو کوئی بھی manager نام دلے نے equal to get fragment manager یہ میں نے fragment manager کا method get کر لیا ٹھیک ہے جو کیا کرے گا اس method کو load کرے گا جس کے through آپ اس fragment کو run کروائیں گے so اس کے بعد مجھے یہاں پر use کرنی ہے fragment transaction ٹھیک ہے transaction کو آپ کیا کریں گے یہاں پر میں use کر رہا ہوں جو میں نے ابھی manager create کی ہے اس ہی manager کو use کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے اس transaction کو start کروائیں گے ٹھیک ہے transaction کیا ہے کیونکہ آپ load کروا رہے ہیں یا replace کریں گے ایک fragment کو دوسرے fragment کے ساتھ so میں یہاں پر use کرتا ہوں manager dot begin transaction ٹھیک ہے so یہاں پر transaction آپ نے start کر دی اور last میں آپ کیا کریں گے اس fragment کو replace کریں گے کس کے ساتھ جو کے main activity میں یہاں جو fragment use ہوا ہے اس fragment کے ساتھ تو replace آپ کس طرح سے کریں گے یہاں پر آپ نے transaction کو use کرنا ہے transaction dot replace ٹھیک ہے replace کے اندرہ آپ کیا چیز پاس کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں پاس کروں گا r.id dot ٹھیک ہے یہ جو changeable fragment میں نے create کیا تھا سب سے پہلے تو اس fragment کو آپ use کریں گے ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد آپ اس کو پاس کرتے ہیں کہ وہ fragment جس کے ساتھ آپ اس کو replace کرنے جا رہے ہیں so replace کس سے ہم نے کرنا ہے یہ جو fragment کا object میں نے create کی ہے اسی کو میں use کروں گا یہاں پر so میں use کر لیتا ہوں fragment so مجھے اس کو یہاں پر پاس کرنا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے use کیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر fragment بھی use کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پر fragment one کو بھی use کر سکتے ہیں directly object بھی create کر سکتے ہیں اس fragment کا so یوں بھی آپ create کر سکتے ہیں اوکے یہ replace کر دیا آپ نے اس کو transaction کو اس کے بعد آپ چاہیں تو transaction dot comment یعنی کہ apply بھی کر سکتے ہیں transaction کو transaction آپ کی یہاں پر کیا ہو گئی ہے apply ہو چکی ہے so اس طرح سے اب آپ کا fragment کیا ہوگا replace ہوگا by second fragment so اسی کو copy کرتے ہیں اور second button میں paste کروں گا اور third button میں بس فرق کہاں پر ہوگا کہ جہاں پر آپ object create کر رہے ہیں یہاں پر میں کس کا object create کروں گا fragment two کا so اس کو یہاں بھی pass کریں گے باقی data ہمارا سارے کا سارا سیم رہے گا so اسی طرح سے یہاں پر اب آپ کو کیا pass کرنا ہے fragment three third fragment یہاں پر آپ replace کریں گے so یہ میرے پاس create ہو گیا fragment three okay ابھی آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ fragment آپ کا بار بار replace ہو رہا ہے جی جو third fragment ہم نے create کیا ہوئے یہاں پر میں نے اس کی میں نے dependency remove نہیں کی support variant four والی سو میں یہاں پر remove کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے سو یہ create ہو گیا اب یہ تینوں fragment میرے create ہو گئے ہیں اب اس کو run کرتا ہوں جی یہاں پر دیکھے گا کہ میرا کیا default کے اندر fragment one display ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کو میں نے یہاں پر default میں رکھا ہوا تھا اب جیسی میں button two پر click کرتا ہوں تو اسی space پر کیا ہوا ہے کہ fragment میرا replace ہو گیا بھائے second fragment جو third پر click کریں گے تو آپ کیا ہوگا third fragment آپ کا replace ہو جائے گا again first پر click کرتے ہیں second third جس پر بھی آپ چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے fragments کو replace کر سکتے ہیں so اسی concept پر کام کر رہا ہے آپ کا whatsapp کا بھی اور اسی طرح سے اگر آپ 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 نے expandable variant دیکھا ہو context app کا یا پھر آپ نے whatsapp web کو use کیا ہویا اگر تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ اسی طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے کہ left side کے panel کے اوپر آپ کو پاس کچھ chats ڈسپلے ہو رہی ہیں جس بھی button پر click کریں گے اس سے related آپ کے second portion کے اندر کیا ہوگا data update ہو جائے گا یا پھر replace ہو جائے گا so اس طرح سے اب آپ fragments کو use کر سکتے ہیں by changeable ٹھیک ہے یعنی کہ buttons کے ساتھ بھی آپ fragment کو apply کر سکتے ہیں جس بھی آپ جس بھی اس